امریکہ کے پورو راشپتی جارج بوش نے غلطی سے یہ بول دیا کہ امریکہ کا عراق پر کیا گیا حملہ غلط تھا ایک کارکرم کے دوران بوش یوکرین جنگ کی بات کر رہے تھے اور پتن کو کوس رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں روس نے جو کیا وہ غلط ہے لیکن اسی دوران ان کے موں سے یوکرین کی جگہ عراق کا نام نکل گیا ان کے بھاشن کا یہ حصہ بائرل ہو گیا اور لوگ کہنے لگے بوش نے غلطی سہی سہی یہ مانا کہ دوزار تین میں انہوں نے عراق میں جو کیا وہ بربر اور غلط تھا حالانکہ بوش کو جیسے ہی احساس ہوا کہ انہوں نے عراق کا نام لیا انہوں نے ترنت اسے صدھارا اور اپنی پچھتر سال کی عمر کی بات کر کے ہسنے لگے امریکہ کے عراق پر حملے کو جارج بوش کے کارکال کا کلنگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس یدھ میں امریکہ کے ہزاروں سینک اور عراق کے ہزاروں ناغرک مارے گئے تھے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ عراق کے نیتہ صدام حسین کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں لیکن جانچ میں کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں ملا یہی نہیں بوش پرشاسن کا دعویٰ تھا کہ صدام حسین کا آتنگ کی سنگٹھنوں سے سنبند ہیں لیکن وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا 2003 میں امریکہ کا عراق میں شروع کیا گیا یدھ 2011 تک چلا تھا اور اس میں جنگ لڑ رہے سینہ کے چار ہزار سے زیادہ جوانوں کی جان گئی یہی نہیں یدھ میں عراق کے دس ہزار سے زیادہ لوگ بھی مارے گئے تھے اور اب بھی پورا دیش گرہی یدھ سے جوج رہا ہے